سب نے پورے پاکستان کی ہم عوام نے ملکی حالات کے کو دیکھ کر اس کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں تو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج جو یہ بجٹ پاس ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پاکستان پر اپنے ہر طرح کی رحمتوں کا نزول فرمائے لوگوں کو خوشحالی سے اور پاکستان کو ترقی سے ہم کنار کرے میں آپ سب کو پیش کی عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں کچھ اور دوست بھی آج بات کرنا چاہتے ہیں خواجہ محمد عاصف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر میں سب سے پہلے وزیر خزانہ کو ان کی ٹیم کو اور جو میرے کلیگ زمنیں ہیں یہاں پہ ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ نہایتی نامسائد حالات میں نہایتی نامسائد حالات میں دار صاحب نے جس طرح بجٹ پیش کیا ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کوئی ایسے حالات کبھی بھی نہیں تھے جتنے حالات اس وقت مشکل تھے اور نامسائد تھے میرا خیال ہے انہوں نے بڑا سبر ازما جو ہے وقت گزارا ہے انشاءاللہ آئی ایم ایف اللہ ہم بھی جو ہے وہ کروس ہو جائے گا اور ہم ایک نئے دور میں ہمارا جو ہے اس کا ابتدا ہوگا جس میں معاشی سٹیبلیٹی آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں واپس آئے گی اور جو چار پانچ سال جو تباہی رہی ہے اس ملک کے اندر جو امپوز کی گئی اس ملک کے اوپر اس کا اضالہ ہو سکے گا جنابی والا میں ایک تو ڈار صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ حج پہ جتنے لوگ گئے ہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں ان کو کوئی فسیلٹی پروائیڈ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وہ آخری فلائٹ جو جا چکی تھی اس کے بعد ایک سپیشل فلائٹ گئی ہے تاکہ وہ بجٹ کی جو تمام تر کاروائی تھی وہ پوری کر کے وہاں چلے جائیں ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فسیلٹی جو ہے نا جو ہے وہ وہ عام مسافروں کی طرح جو ہے وہاں پہ گئے ہیں یہ یہ کہ جہاز کے اوپر اور یہ امپریشن سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جو دیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی سپیشل فسیلٹی دے گئی ہے یہ آخراجات جو ہے حکومت بیر کر رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے اور دار صاحب نے اس کی تبدید کر دی ہے اور اس فلائٹ کے اندر عام مسافر بھی ہیں اس میں صرف ام اے نے نہیں ہے دار صاحب نے مجھے لکھ کے بتایا ہے کہ اس میں عام مسافر بھی ہیں تو یہ جو ہمارے متعلق سیاستدانوں کے متعلق جو ہے جو ایک امپریشن کریئٹ ہوتا ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ فیڈل سیکٹری سے بھی کم ہے ایک لاکھ سٹھ ہزار پیہ تنخواہ ہے ام اے نے کی تو یہ جو امپریشن ہے یہ غلط ہے اور اس کی تردید جو ہے دار صاحب نے بھی کر دی ہے میں ایک اور جناب چیز جو ہے وہ آج سے چند روز قبل جو ہے میں سینٹ کا سینٹ کے عراقین کا ان کے چیئرمن کا نہایت اترام کرتا ہوں وہ دل سے اترام کرتا ہوں میں نے تین سال جو ہے اس ایوان کا جو ہے ممبر بھی رہا انیس سو لے کے انیس سو اکانوے سے لے کہ انیس سو تریانوے میں میں نے اپنی پارلیمنی زندگی کا وہاں سے آغاز کیا لیکن اگلے دن جو وہاں پہ پریولیج کا چینٹ چیئرمن سابقا آنے والے موجودہ ان کی جو بل پاس ہوا ہے میں درخواست کروں گا کہ ہمارا ایوان جو ہے اس بل کو جو ہے سپورٹ نہ کریں بل کو سپورٹ نہ کریں جس جن حالات میں پاکستان کی عوام اس وقت گزر رہی ہے جس تکلیف دے نہ صرف عوام بلکہ ہمارے کاروباری حضرات گزر رہے ہیں ہماری مشکلات جو ہیں وہ کوہ حمالیہ سے بھی اس وقت زیادہ ہیں ان حالات میں اس قسم کی پریولیجز آنے والے وقتوں میں اچھے وقت ہوں گے ہماری معاشی علاج جو ہے وہ ان میں کو سٹیبلیٹی آئے گی ہم افورڈ کر سکیں گے تو یہ تنہائیں بھی زیادہ مل سکتی ہیں یہ الاؤنسز بھی زیادہ مل سکتے ہیں فسیلٹیز بھی زیادہ مل سکتی ہیں لیکن جو ہے یہ تاز حیات بارا بارا بندے جہاز اور ہیلیکاپٹر اور گھاڑیاں میں سمجھتا ہوں سر ایک غریب ملک کے لیے جو اس وقت دس نگر ہے معاشی اداروں کا وہ اپنے لیے اناؤنس کریں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میں اس کے لیے کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کتی طور پر ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یہ میں میں ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا بصیت ایک میمبر نیشنل اسیمبلی بصیت پارٹ آف کہ یہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کی جو کم از کم یہ ہاؤس سپورٹ نہ کریں جو انہوں نے کیا ہے ہم اس پہ کوئی سوالیاں نشان نہیں لگا رہے ہم اس کو کوسٹن نہیں کر سکتے قانونوں اور آئین کے مطابق نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو اس سے ڈیسٹنس ضرور کر سکتے ہیں اپنا فاصلہ ضرور جو ہے اس چیز سے بڑھا سکتے ہیں میری آپ سے یہ درخواست تھی میں ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا نہایت عدب کے ساتھ جنابے والا یہ ہم جو پروٹیکول استعمال کرتے ہیں نا یہ ڈالے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں اب پلسان آگے پیچھے جب اقتدار چل جاتا ہے پھر پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے آگے نہیں ہوتی یہ اقتدار میں پولیس آگے ہوتی ہے میں مجھے مجھ سے پوچھیں میں نے خود وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے یہ چیزیں جو ہے پروٹیکول نہ استعمال کریں چار پانچ چار پانچ عوضے ہیں جنابے والا آپ سمبل ہیں پارلیمنٹ کے آپ کے عوضے کا ایک پروٹیکول ہے بالکل جسٹیفائیڈ ہے پریزیڈنٹ پاکستان کا ہے پرائم میسٹر کا ہے جسٹیفائیڈ ہے لیکن ہمارے یا چیئرمن سینٹ کا جو پروٹیکول ہے بالکل جسٹیفائیڈ ہے یہ آئینی عوضے ہیں ان کا پروٹیکول جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کی جسٹیفکیشن موجود ہے لیکن ہمارے یہاں پہ میں لوگوں کی دلزاری نہیں کرنا چاہتا یہ یہ نہ 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 کریں یہ لوگ جب دیکھتے ہیں آگے پیچھے سائرن باتے ہوئے یا پلسان جو ڈالوں میں بیٹھی ہوئی دیکھتے ہیں پولیس جو ہے لوگ گالی دیتے ہیں لوگ عوام گالی دیتے ہیں یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھاڑییں جو ہے سپیڈ کے ساتھ نہ صرف سڑک پہ چلاتے ہیں پارلیمنٹ لوجز کے اندر بھی چلاتے ہیں ڈالیں یہ میں 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 پوچھ لیں ان میمبر سے پوچھ لیں میمبر سے میں پیدل وہاں پہ باگ کر رہا تھا وہ ادھر سے ڈالا گزرہ کر رہا تھا میں چھال مار کے پڑھا ہونا بند ہے سر یہ آپ سٹارٹش حرکتیں جو ہے اچھی نہیں لگتے اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہوئی ہے پاکستان کی عوام نے اتنی عزت دی ہوئی ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے یہ کرز نہیں اتار سکتی ہیں یا یہ یہ حرکتیں نہ کریں جو ہمارے آئینی ہوتے ہیں وہ ضرور پروٹیکل استعمال کریں ضرور سکیورٹی استعمال کریں اگر ہمیں کو سکیورٹی کی ضرورت ہے تو یہ رسک ہم نے لیا ہوا ہے اگر نہیں وارے میں تو چھوڑ دیں آرام سے عام ایم اینے جو ہے باقی جتنے بھائی مین ہمارے ان کی طرح زندگی گزاریں جب عوضے آتی ہیں تو اس طرح نہ کریں یہ ہمارے میں آپ کو بالکل صحیح کہتا ہوں کہ جب لوگ گزرتے ہیں تو عوام جو ہے ہم لوگ گزرتے ہیں اس پروٹیکل کے ساتھ تو عوام گالی دیتے ہیں ہمیں اپنی برادری کا اپنے عوضے کا اپنے عدارے کا خود عزت کرانی ہے بہیوئر رکھیں گے کہ ہم لوگوں کی غربت کا لوگوں کے فاقوں کا لوگوں کی مشکلات کا اس طرح جو ہے تمس کر اڑائیں اس طرح ان کا مزاق اڑائیں اپنی فسیلٹیز جو ہے ان کو ان کو ان کی نمائش کر کے اور وہ فسیلٹیز جس کے ہم انٹائٹل بھی نہیں ہیں we are not انٹائٹل to that ایک پولیس والا جو ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ فریولس ہیں غیر ضروری ہیں اگر آپ کو جان کا خوف ہے تو چھوڑ دیں یہ بات نہ نہ کریں یہ پنگا نہ لیں ساری عام ایمینے کی طرح زندگی گزاریں باقی ہمارے بھائی بین جو ہے گزار رہے ہیں نا اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی کوئی خدا انخواست دشمنی وغیرہ ہے تو میں یہ سینٹ کے بل کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور یہ بھی میرے میرے ذہن میں تھی یہ بات یہ یہ observe کرنا چاہیے اس سے ہمیں ہماری عزت میں اضافہ ہوگا ہماری تقریم میں اضافہ ہوگا بہت ہم ہم اپنے ووٹروں کے ساتھ ایک رشتہ یا ایک بانڈ جو ہے اس کو مضبوط کریں گے وہ ماہ لینے لگے تینکیو جناب ریاض اشہ